آج کی ویڈیو ہے سیدھ گھنی وائٹامن سی فیس واش پر اور جن ٹاپکس کو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے ان میں شامل ہے اس فیس واش کا کمپلیٹ ریویو اس کے پرائس اور اویلیبیلیٹی کس سکن ٹائپ کے لیے سوٹ ابل ہے اور کس کے لیے ریکومنڈڈ نہیں ہے اس کے وائٹننگ اور بریٹننگ ریزرٹس اس کے انٹی ایجنگ ریزرٹس کیا یہ فیس واش ایکنی اور پیمپلز کو ٹریٹ کرتا ہے کیا یہ سکین کوئی موٹر میں لاتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ اس کے ڈارک سپارٹس اور پیمپنٹیشن کے حوالے سے ریزرٹس پر بھی بات کریں گے اور اگر آپ سیدھ گھنی پرائس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ایک پلیلیسٹ آپ ضرور چک آٹکا لیجئے گا نیچے ڈسکرپشن باس میں آپ کو اس کا لنک ملے گا ان تمام پرائس کے ریویوز اسی پلیلیسٹ میں موجود ہوں گے تو چلیں ملے ٹائم ایس کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم میں ہوں سنی شیئر کا ملکم بیک ٹو مائی چینل مجھے سیدھ گھنی کا وائٹیمن سی فیس واش جو کہ برائٹننگ اور انٹی ایجنگ بھی ہے یوز کرتے ہوئے دو ویکس سے اوپر ہو چکے ہیں اس فیس واش کی ہنڈرڈ ایم ہوالی ٹیوب میں نے ٹو ایٹی روپیز میں سیدھ گھنی کی آن لین شاپ سے بائی کی تھی اور یہ فیس واش تین سال تک کے لیے قابل استعمال ہے اچھا سیدھ گھنی پرادکٹس میں سے کونسی پرادکٹ آپ کی موسٹ فیبرٹ ہے نیچے کمرس پہ ضرور شیئر کریں میرے ساتھ تاکہ میں بھی اسے یوز کر سکوں اس فیس واش کا ٹیکسچر لوشن لائک ہے اور اس کی سمیل کافی ریفریش اور کافی اچھی ہے اور فیس دھونے کے بعد کچھ دیر تک ہمارے فیس پر سٹے بھی کرتی ہے اس کی فرائگرنس لیکن ایک دو گھنٹوں بعد آسا آسا سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فیس واش کی تھوڑی سی کونٹڈی اچھی خاصی جھاگ بناتی ہے اور ہمارے پورے فیس اور نیک کے لیے کافی ہے دن میں دو بار اگر ہم اس فیس واش کو یوز کرتے ہیں تو یہ پوری ٹیوب ہماری دو سے تین مہینے آسانی سے نگل جائے گی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک برائٹنی اور انٹی اینجنگ فیس واش ہے اس کے علاوہ نیچے بھی انہوں نے مزید کچھ کلیمز کیے ہوئے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا ایسپریئنس کے اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے کیا کیا فیل ہوا اس کے بارے میں اگر اس کے وائٹننگ ریزرٹس کی بات کریں تو اس کے وائٹننگ ریزرٹس بالکل بھی نہیں ہیں اگر برائٹننگ ریزرٹس کی بات کریں تو وہ ٹیمپوریری ہیں مطلب جب فیس ہوتے ہیں تو سکین ہماری برائٹ ہو جاتی ہے لیکن آسطہ ایسا سے وہ ریزرٹس بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں انٹی ایجنگ ریزرٹس کی بات کریں تو وہ ناٹ ریلی آئی ڈونٹ ٹھینک سو کہ اس کے انٹی ایجنگ ریزرٹس بھی ہیں لیکن اگر ہیں بھی ہیں تو بہت ہی سلو ہیں اگر ہم اس کے انگریڈیئرٹس چیک کریں تو اس میں ہمیں دو تین انٹی ایجنگ انگریڈیئرٹس نظر آتے ہیں لیکن چونکہ ان کی کونٹیٹیز تھوڑی ہیں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے ریزرٹس کافی سلو ہیں اس لحاظ سے ایکنی اور پیمپل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اگر آپ اس فیس واش کو تھوڑے سے لمبیر سے تک کے لئے یوز کریں گے تب اس کے ریزرٹس آپ کو ملیں گے ایکنی اور پیمپل کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے ادروائز آپ کو دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں ایک مہینے میں اس کے اس حوالے سے کوئی بھی خاص ریزرٹس نہیں ملنے والے مزید ہے کہ یہ فیس واش سکن کو ایون ٹون میں ابھی نہیں لاتا اگر ڈارک سپارس اور پیگمنٹیشن کی بات کریں تو اس کو بھی نہ تو ختم کرتا ہے اور نہ ہی ریڈیوز کرتا ہے ویسے یہ فیس واش سوٹ ایبر فار آل سکن ٹائپ ہے لیکن سینسٹیف سکن والے اس فیس واش کو تھوڑا سا آوائیڈ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں انگریڈیٹ ہے اس ایل ایس جو کہ سکن کو تھوڑا سا مزید ڈرائ آؤٹ کر دیتا ہے تو میں کہوں گی کہ یہ فیس واش ویسے بیسٹ ہے آوائیڈ سکن والوں کے لیے اور ڈرائ سکن کو یہ مزید تھوڑا سا ڈرائ کر دیتا ہے لیکن ڈرائ سکن والے پر اس کو یوز کر سکتے ہیں کمبینیشن اور نارمل سکن والے پر یوز کر سکتے ہیں لیکن سینسٹیف سکن والوں کو میں یہ فیس واش رکمنٹ نہیں کروں گی یہ آپ کی سکن کو تھوڑا سا ایڈیٹیٹ بھی کر سکتا ہے اوورال یہ ایک اچھی کوالٹی کا افورڈبل فیس واش ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسٹس پر یوز کر سکتے ہیں ایک نارمل فیس واش کے طور پر اگر آپ سید گنی کے وائٹامن سی فیس واش سے برپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک لمبے ارسطہ کے لیے یوز کیجئے کیونکہ اس کے ریزرٹس سلو ہیں مزید آپ نے سید گنی کی اس پرادرٹ کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو نیچے کمرس میں مجھ سے ضرور پوچھیں ویڈیو پسند آئیے ہو تو میک شور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب اگلی ویڈیو تاک کے لیے خدا حافظ